بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو دنیا اور آخرت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی دوسری آیت مدائنہ جو مقدار میں سب سے بڑی ہے اس میں تجارت اور کرز مذکور ہے اللہ رب العالمین نے کرز کے معاملات کو لکھنے کی تاقید کی ہے خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں سستی نہ کیا کرو دو انبیاء کا ذکر ہے ایک حضرت آدم علیہ السلام کا نمرود سے مباحثہ اور دلائل کے ساتھ اس کو لا جواب کرنا اور احیاء موتا کے مشاہدے کی دعا دوسری حضرت عزیر علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے سو سال تک موت دے کر پھر زندہ کر دیا تھا ان دونوں مسالوں میں انسانوں کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ زندگی اور موت کا پورا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے وہ جب چاہے کسی کو زندہ کر دے اور جب چاہے کسی کو مار سکتا ہے صدقہ اور سود بظاہر صدقے سے مال کم ہوتا ہے اور سود سے بڑھتا ہے مگر در حقیقت صدقے سے کئی گناہ بڑھتا ہے اور سود سے گھڑتا ہے اور سود والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا بیان کیا ہے بار بار انفاقے فی سبیل اللہ کی تعقید اس لیے کی گئی ہے کہ انسانوں کا مال و دولت سے محبت کم ہو جائے اور سفید پوش کو ڈھونڈ کر ان کو صدقات دینا اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے سورہ بکرہ کی آخری دو آیات کی بہت بڑی فضیلت ہے اس کو عرش کے خزانوں میں سے خزانہ بتایا گیا ہے اور یہ مراج کے موقع پر عطا کی گئی تھی سورہ آل عمران اس صورت میں ایک مقام آل عمران کا ذکر کیا گیا ہے اسی کو علامت کے طور پر اس کا نام قرار دے دیا گیا ہے سورہ بکرہ سے سورہ آل عمران کی مناسبت مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن کی حقانیت اور اہل کتاب سے خطاب ہے سورہ بکرہ میں اکثر خطاب یہود سے ہے جبکہ آل عمران میں اکثر روح سخن نصارہ کی طرف ہے خطاب اور مباحث سورت کا خطاب خصوصیت کے ساتھ دو گروہوں کی طرف ہے ایک اہل کتاب یہود و نصارہ دوسرے وہ لوگ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے پہلے گروہ کو اسی طرح مزید تبلیغ کی گئی جس کا سلسلہ سورہ بکرہ میں شروع کیا گیا تھا ان کے اعتقادی گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں پر تنبی کرتے ہوئے انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ رسول یا قرآن اسی دین کی طرف بلا رہے ہیں جس کی دعوت شروع سے تمام انبیاء دیتے چلے آئے ہیں اور یہ فطرت اللہ کے مطابق ایک ہی دین حق ہے اس دین کے سیدھے رستے سے ہٹ کر جو راہیں تم نے اختیار کی ہیں اور خود ان کتابوں کی روح سے بھی صحیح نہیں ہیں جن کو تم کتاب آسمانی تسلیم کرتے ہو لہٰذا اس صداقت کو قبول کرو جس کے صداقت ہونے سے تم خود بھی انکار نہیں کر سکتے دوسرے گروہ کو جو اب بہترین امت ہونے کی حیثیت سے حق کی علم بردار ہے اور دنیا کی اصلاح کی ذمہ دار بن چکی ہے اسی سلسلے میں مزید ہدایت دی گئی ہے جو سورہ بخرا میں شروع ہوا تھا انہیں پچھلی امتوں کے مذہبی اخلاقی زوال کا عبرتناک نقشہ دکھا کر متنبع کیا گیا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنے سے بچیں انہیں بتایا گیا ہے کہ ایک اصلاح کرنے والے جماعت ہونے کی حیثیت سے وہ کس طرح کام کریں اور ان اہل کتاب اور منافق مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں جو خدا کے رستے میں ترہ ترہ کی رکاوٹیں ڈال رہے ہیں انہیں اپنی کمزوریوں کی اصلاح پر بھی متوجہ کیا گیا ہے جن کا ظہور جنگ احد کے سلسلے میں ہوا تھا اس طرح یہ صورت نہ صرف اپنے آپ مختلف اجزاء میں مسلسل اور مربوط ہے بلکہ سورہ بقرہ کے ساتھ بھی اس کا ایک قریبی تعلق نظر آتا ہے یہ بلکل اس کا تمتمہ معلوم ہوتی ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا فطری مقام بقرہ سے متصل ہے مرغوبات نفس لوگوں کے لئے مرغوبات نفس عورتیں اولاد سونے چاندی کے ڈھیر چیدہ گھوڑے مویشی اور ذریع زمینیں بڑی خوشائند بنا کر بیان کی گئی ہیں مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے دین صرف اسلام ہے دین اسلام کے لئے جتنے راستے ہیں وہ خسران کے راستے ہیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اللہ کے ساتھ محبت کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیروی ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے چار قصے پہلا قصہ جنگ بدر کا ہے تین سو تیرہ نے ایک ہزار کو شکست دی دوسرا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل کے پائے جانے کا ہے تیسرا قصہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو بڑاپے میں اولاد عطا ہونے کا ہے اور چوتھا قصہ حضرت عیسی علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونے بچپن میں بولنے اور زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کا ہے مناظرہ مباہلہ اور مفاہمہ اہل کتاب سے مناظرہ ہوا پھر مباہلہ ہوا کہ تم اپنے اہل و ایال کو لے آؤ میں اپنے اہل و ایال کو لے آتا ہوں پھر مل کر خوش و خضوص اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لانت ہو وہ تیار نہ ہوئے تو پھر مفاہمہ ہوا یعنی ایسی بات کی دعوت دی گئی جو سب کو تسلیم ہو اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایمان نصیب ہونے کے بعد اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ایمان کا حق ادا کرنا چاہیے اور اس پر بار بار اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ورنہ یہ موقع بار بار نہیں ملتے اور اللہ ناقدری برداشت نہیں کرتا سابقین سے اہد انبیاء سابقین سے اہد لیا گیا کہ جب آخری نبی آئے تو تم اس کی بات مانوگے اس پر ایمان لاؤگے اور اگر تمہارے بعد آئے تو تمہاری امتیں اس پر ایمان لیں آخرت میں کامیابی کے لئے اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے ربنا لا تزے قلوبنا بعد ازہدائتنا وحبلنا ملدن کا رحمہ اینکا انت الوحاب اے ہمارے رب ہمارے دل ٹیڑے نہ کر اس کے بعد کہ تُو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں رحمت عطا کر بے شک تُو بڑا دینے والا ہے تُو بڑا دینے والا ہے تُو بڑا دینے والا ہے تُو بڑا دینے والا ہے